اور ڈاکٹر کہتے ہیں مول بھی نہیں کہہ رہا مذہب نہیں کہہ رہا مذہب بھی کہہ رہا ہے لیکن آپ مذہب پر نہ مانو ڈاکٹروں کو مانو لڑکی کی شادی میں جتنی تاخیر ہوگی نا بریس کینسر کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا اور بچے کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا یہ بی بی سی کی ریپورٹ میں نے خود پڑھی ہے کہ لڑکی کم عمر ہوتی ہے اس کا بچہ صحت مند ہوتا ہے خود بھی صحت مند ہوتی ہے وہ ایک ایج ہے نا جب ایج بڑھے گی تو ایج فیکٹر ایک حقیقت ہے بھئی اس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں بریس کینسر کیونکہ جو بریس سے وہ مچور ہو جاتے ہیں پھر اس میں فیڈ کا عمل ہو تو فطرس سے خدا سے تم لڑ رہے ہو یار نیچر سے تم لڑ رہے ہو مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کوئی بچی کو آپ اسکول میں یہ سکھا ہے کہ بیٹا کھانا پینا چھوڑ دو ٹائم تمہارا بیسٹ ہوتا ہے تم دو پراتے کھاؤ گی ایک تمہارا فائدہ ہوگا پیٹ کا اور تم اس ٹائم میں اسٹڈی کرو گی تو کروڑ لوگوں کا فائدہ ہوگا پھر کلیپنگ واہ واہ پھر لوگ ہیں ماں سے کہ آپ نے اپنی بچی کے بڑی خاندانی تربیت کی وہ خلمن بیٹھا ہوگا وہ کہے گا کہ تیری یہ یہ تیری جسمانی نیڈ ہے تیری باڈی کی نیڈ ہے کہ پیٹ کو بھر دو پیٹ کو بھر کے تو پڑھ لے میں جتنا ٹائم ملتا ہے لگا دے پہلے کس کو فوکس کر پیٹ کو بھر تو اسی طرح سیکشوال ڈیزائرز جو ہیں اللہ نے عورت میں بھی رکھی ہیں مرد میں بھی رکھی ہیں یہ باڈی کی نیڈ ہے عورت کو بھی بندہ چاہیے بندے کو بھی کیا چاہیے عورت چاہیے ہم کوئی الگی بی ٹی تھوڑی ہیں کہ وسیم کو ستار چاہیے غفار کو قدودین چاہیے اور راحت کو جو ہے کائنات چاہیے اور کائنات کو جو ہے وہ مسررت چاہیے ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں میڈیکل سائنس بھی اس کو نہیں مانتی عورت کو آدمی چاہیے اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے مرد کو کیا چاہیے عورت چاہیے جب نہیں ہوگی تو کھوبری خراب ہوگی دونوں کی تو پہلے نیڈ تو یہ ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو آپ وہ پوری نہیں ہوں گی تو ایڈوکیشن کبھی بیڑا گھرک ہوگا تم ان کی اس ترقی کو دیکھ رہو ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں ڈیپریشن کے کتنے مریض ہیں مرد بھی عورتیں بھی سب سے زیادہ ڈیپریشن میں تو کھل کے بول بھی نہیں سکتا بہت ساری چیزیں مجھے بیزائی نہ چھین لیں وہ لوگ مجھ سے تو بہت بہت نپے تولے الفاظ میں اتنے اچھے لوگ ہیں بس